بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اسبابِ معنی صرف کے جو نو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ہر سبب کو تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اب تک ہم نے عدل کو پڑھ لیا وصف پڑھ لیا تانیس معارفہ یہ چار سبب ہم پڑھ چکے ہیں معارفہ میں بتایا گیا تھا کہ معارفہ کی ساتھ قسموں میں سے صرف علم ہونا ہی مراد ہے اور باقی ساری قسمیں مورب نہیں بنتی مبنی بنتی ہی اس لئے ان کو اسبابِ معنی صرف میں شمار نہیں کیا گیا کیونکہ منصرف غیر منصرف ہونا یہ معارف کی قسم ہے مبنی کی نہیں ہے بہرحال آج جو پانچوہ سبب ہم پڑھنا چاہے ہیں اس کا نام ہے عوجمہ عوجمہ یہ اصل میں وصف ہے یہ بنا ہے عاجم سے دو لفظ عرب والے استعمال کرتے ہیں عرب اور عجم عرب کے معنی آتے ہیں واضح کھلا ہوا روشن فسی بلی اور عجم کے معنی آتے ہیں جو واضح نہ ہو غیر واضح ہو بلکہ گونگا جو اپنی بات کو واضح نہ کر سکے اسے عجم کہا جاتا ہے اور عرب اس کے مقابلے میں بالکل فسی ہوتے ہیں تو عرب حضرات اپنے آپ کو کیونکہ ان کے پاس زبان ان کی ہے اور وہ اپنے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جتنے الفاظ ہیں اتنا کسی زبان میں نہیں ہیں تو وہ اپنی زبان کو عرب عربی زبان کہتے ہیں کیونکہ وہ عرب ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی زبان ہے اس کو وہ عجم سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ جو بھی زبان ہو وہ اتنی واضح نہیں ہو سکتی جتنی کی عربی زبان واضح ہوتی ہے لہذا ان تمام زبانوں کو وہ عجمی زبان سے تعبیر کرتے ہیں اب اگر کوئی دوسری زبان کا لفظ ہے اور وہ لفظ عربی میں استعمال ہونے لگا تو کہا کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے اور اس لفظ کے اندر عجمہ والا وصف ہے یعنی دوسری زبان کا اور یہ عام سی بات ہے ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم اردو میں بس ٹرین موبائل یہ سب ہم جو بولتے ہیں بٹن یہ ساری ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی زبان کے لفظ ہیں لیکن ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو دوسری زبان کوئی بھی زبان دوسری زبان میں بولی جاتی ہے یا کسی زبان کے اندر دوسرے زبان کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور یہی چیز جب عربی میں ہوتی ہے عربی زبان میں ہوتی ہے کوئی دوسری زبان کا لفظ اگر اس میں استعمال ہونے لگے تو اس کو عجمی لفظ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کے اندر صفت عجمہ ہے عجمہ والا وصف ہے اب اگر کوئی اسباب منصرف میں بھی ایک سبب اوجما ہے کہ اگر کسی لفظ کے اندر اوجما والا وصف یعنی غیر زبان کا وصف ہے تو اسے غیر منصرف کے سببوں میں سے ایک سبب مانا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی کچھ شرطیں ہیں اگر وہ شرط پائی جاتی ہے تو یہ بھی غیر منصرف بن جاتا ہے اور اسباب منصرف میں سب سے پہلی شرط جو ہے کہ وہ عجمی زبان میں ہو اور علم ہو یعنی جس زبان سے آیا ہوا ہو وہاں سے عربی زبان میں آنے سے پہلے ہی وہ لفظ کسی کا نام ہو علم ہو جیسے جبرائیل وغیرہ اب جبرائیل دوسری زبان میں سے لفظ ہے عبرانی یا سکینی زبان کا لفظ ہے لیکن عربی زبان نہیں ہے لیکن جہاں بھی تھا یہ خرشتے کا نام ہے تو جب بھی آئے گا عجمی ہوگا اور اگر علم ہے تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ عجمی تو ہے لیکن وہ اپنی زبان میں علم نہیں تھا مگر جب عربی زبان میں اس کا استعمال ہونے لگا تو اب وہ علم ہونے لگا جیسے قالون لفظ قالون ایک ایسا لفظ ہے جو عجمی زبان کا ہے جو عجمی زبان کا لفظ ہے اور وہ عجمی زبان میں اس کو کہتے ہیں امدہ چیز کو قالون کہا جاتا ہے پھر وہ جب عرب میں استعمال ہوا تو عرب میں کسی کاری کا نام علم رکھ دیا گیا قالون رکھ دیا گیا تو یہ لفظ اب علم بن گیا اب علم بن گیا تو یہ اب غیر منصرف کا سبب بن جائے گا اب یہ دو باتیں ہوئی کہ یہ غیر زبان میں ہو تو علم ہو یا پھر عربی زبان میں ہو تو بھی وہ علم کے طور پر استعمال ہو تو غیر منصرف کا سبب بننے کا شرط ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی شرط ہے کہ یہ تین حرف سے زائد ہونا چاہیے جیسے آپ نے جبرائیل دیکھا قالون دیکھا اسی طرح ابراہیم اب آپ دیکھیں گے کہ اس کو یہ عجمی زبان بھی ہے اور تین حرف سے زائد بھی ہے علم بھی ہے تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا لیکن اگر تین حرف ہے تو پھر ایک شرط یہ ہے کہ اس کا درمیان کا جو حرف ہے وہ متحرک ہونا چاہیے جیسے شاتہ روح اب شاتہ روح غیر زبان کا لفظ ہے عربی میں آیا اب عربی میں آنے کے بعد قلعہ کا نام ہو گیا تو اب یہاں پر شاتہ روح تین حرفی ہے اور لیکن تین حرف ہونے کے باوجود بیچ کا جو تا حرف ہے یہ متحرک الاؤسط ہے درمیان کا حرف متحرک ہے اس پر فتح کی حرکت ہے لہٰذا وہ بھی سبب بن سکتا ہے لیکن اگر یہی بیچ کا حرف ساکن ہو ساکن الاؤسط ہو تین حرف کا ہو اور ساکن الاؤسط ہو تو پھر یہ منصرف ہو جائے گا غیر منصرف نہیں بنے گا جیسے یہ وہ نام ہے جو عجمی زبان کے ہیں علم ہے لیکن یہ تین حرفی ہیں اور بیچ کا جو حرف ہے وہ ساکن ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ قجمہ کے لئے دوسری زبان ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ وہ وہاں پر علم ہو یہاں یہاں آنے کے بعد علم ہو گیا ہو اور یہ کہ وہ تین حرف سے زائد ہو اور اگر تین حرف ہو تو پھر بیچ کا حرف متحرک ہونا چاہیے یہ اس کی شرط ہے اسی طرح یہ غیر منصرف کا صوب بنتا ہے آئیے آسانی کے لئے ہم نقشے کے طور پر اس کو استعمال دیکھتے ہیں نقشے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک عجمی زبان کا لفظ ہے وہ زائد سلاسہ ہے یعنی تین حرف سے زائد ہے ابراہیم، یعقوب، جبرائیل، میکائیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں لکھا ہوا ہے یہ چاہ تین حرف سے زائد ہیں تو یہاں پر کوئی بھی متحرک ہے یا عوصت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سلاسی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں یا تو اس کا بیچ کا حرف متحرک العوصت ہوگا یا ساکن العوصت ہوگا اگر متحرک العوصت ہے جیسے شطر تو یہ غیر منصرف بن جائے گا اور اگر ساکن العوصت ہے تو لوتن، نوحن یہاں پر غیر عجمی زبان کا لفظ ہے لیکن یہاں پر یہ منصرف رہے گا کیونکہ بیچ کا ساکن ہے متحرک نہیں ہے اسی طرح تمام فرشتے انبیاء کے نام بھی غیر منصرف ہیں جیسے میکائیر، اسماعیر وغیرہ اس کے علاوہ جو انبیاء علیہ السلام کی جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں وجہ اس میں وہی ہے کہ وہ عجمی زبان کے لفظ ہیں اور وہ سے زائد ہیں ہاں کچھ نام ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے منصرف ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام صالح علیہ السلام کا نام شعب علیہ السلام کا نام عزیر علیہ السلام کا نام تو یہ جو لفظ ہیں یہ عربی زبان کے عربی اوزان میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ عربی زبان کے لفظ ہیں اس کے علاوہ یہ مثال آپ دیکھیں گے تو یہ سب سہ حرفی ہیں سلاسی ہیں عجمی زبان کے لفظ ہیں لیکن اس میں ایک شرط نہیں پائے جاری کہ بیچ کا حرف یہاں پر ساکن ہے اس لئے یہاں پر شیسن نوخن لوتن تنوین آتی ہے وہ غیر منصرف ہیں اب یہ ایک ہی سبب کے ساتھ مل کر آتا ہے علم جس آپ کے سامنے تین مثالیں ہیں اسحاب شطر و جبرائیل اب یہاں پر علم ہے اور علم کے ساتھ اجمہ ہے شطر ہے علم کے ساتھ اجمہ ہے جبرائیل ہے علم کے ساتھ اجمہ ہے تو یہ اجمہ والا سبب یہ صرف اور صرف جمع ہوتا ہے علم کے ساتھ میں اس کے لئے علم ہونا شرط ہے تو یہ ہوا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے غیر منصرف کے اسباب منصرف میں سے ایک سبب اجمہ کو پڑھا امید کرتے ہیں آپ کو اس سبق سمجھ میں آہوگا بلتے ہیں آئندہ سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ